ہیلو بیس کیسے ہو آپ سب آپ سب کو میری طرف سے ہیپی ہیپی ویری ویری ہیپی نیوئیر آپ سب کا جو نیا سال آنے والا ہے وہ بہت ہی کمال کا ہو اور آپ کو ساری خوشیاں ملیں جو آپ امید کر کے بیٹھے ہو یہ نیا سال آپ کی لائف کے لیے بہت سارا خوشیاں اور پیار لے کے آئے دیکھو دو ہزار بائیس آج لاسٹ ڈیٹ ہے اور چلا گیا دو ہزار بائیس کسی کے لیے بہت ہی لکی ہوگا اور کسی کے لیے بہت ہی انلکی ہوگا لکی ان کے لیے ہوگا جس کو جو چاہا وہ مل گیا اور انلکی ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا جنہوں نے اپنے بہت ہی قریب لوگوں کو کھو دیا یا ان کے ساتھ کچھ بہت برا انسیڈنٹ ہوا ہو تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی انلکی ہوگا لیکن ہر سال نہ کسی کے لیے خوشی لاتا ہے تو کسی کے لیے غم لاتا ہے پر جس کے لیے یہ سارا غم لائے ہم امید کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں بہت سے کچھ باتیں فلمی دنیا کو لے کر بہت سے ایسی باتیں ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں ہم آپ سے کوئی چیز ڈسکس کریں گے کچھ ایسے باتیں جو بہت زیادہ ہائلائٹ ہوں اس کے بارے میں ہم آپ سے کوئی ڈسکس کریں گے تو آپ سے ریکوست کریں گے اینڈ تک اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو پلیس لائک کر دیئے گا دوزار بائیس میں فلموں کے بارے میں جو فلمیں بہت زیادہ پاپلر ہوتی چاہے وہ اچھے وجہ سے بورے وجہ سے لگے پاپلر بہت زیادہ ہوئی ان میں سے سب سے پہلے نام آتا ہے کشمیر فائل کا کشمیر فائل ایک ایسی فلم آئی تھی جس میں کچھ پرسن لوگ اس کے سپورٹ میں تھے باقی سارے لوگ اس کے اگینس تھے اگینس اس لیے تھے لوگوں کہنا تھا یہ چیزیں جو ہے غلط طریقے سے دکھائی گئی ہیں اور اس کے وجہ سے کئی جہاں دنگا بڑھا آتا کئی جہاں مارکٹ جھگڑے بھی سٹارٹ ہو گئے تھے اس فلم کے وجہ سے تو اس لیے اس فلم کا نام بہت زیادہ اس ٹائم ہو گیا تھا نمبر ٹو پہ تھا جو فلم تھی جس کے زیادہ بہت زیادہ نام ہوا تھا وہ تھا پٹھتی ویراج جس میں اکشے کمار نظر آئے تھے ہم کو یہ فلم یہ شراج کی تھی اس میں بائیکارڈ گینگ والے جو ہے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے میں لگے تھے اور فلم کو بہت زیادہ ہر جنگہ پرموٹ کر رہے تھے بٹ یہ ہوا کہ یہ فلم بہت بلی طریقے دیچاسٹر ہو گئی اب اس کے وجہ سے اکشے کمار کافی زیادہ آپ سے اٹھو گئے تھے لگوں کو پورا فول کانفیڈنس تھا کہ یہ فلم بہت زبردست طریقے سے بلوک بسٹر ہوگی بٹ ایسا ہوا نہیں اور جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے وہی لوگ فلم دیکھنے نہیں گئے تھے یہ سب سے بڑا مائنس پوائنٹ فیس فلم اس کے لیے تو پورے لوگ لگے تھے بائیکارڈ والے اس فلم کو بائیکارڈ کرنے کے لیے اور اس میں جو ہم کو نظر آئے تھے ریڈ ویڈ کپور آلیا بھٹ اور یہ آیان نوکھر جی کی فلم تھی ہم بات کر رہے ہیں برامات فلم کی برامات کے لیے سارے لوگ لگ گئے تھے یہ فلم جب ریلیز ہوئی تو یہ فلم نے جبردست کمائے کی دو سو چو سٹھ کروڑ روپے کمائے اس نے انڈیم بزنس کیا اور ایک اچھا کمائے کلیکشن کر کے یہ فلم ہٹ ثابت ہو گئی اور بائیکارڈ والوں وہیں کے وہیں رہ گئے کیونکہ جیسا کی اس ٹائم ماحول بنایا گیا تھا اس فلم کو لے کر تو اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ یہ فلم بہت بری طریقے سے فلاپ ہو جائے گی بٹ بائیکارڈ والے جو ہیں وہ تھوڑے سے ہیں دیکھنے والے اس کو پسند کرنے والے بہت زیادہ تعداد میں تھے تو انہوں نے اس فلم کو دیکھا اور پیار دیا اور جیسا کہ وہ پتا ہے یہ فلم 2400 کرمائے کے سوپر ہٹ ثابت ہوئی اس کے بعد ایک فلم ہے جس کے نام پہ اس وقت بہت زیادہ ویواد چل رہا ہے وہ فلم ہے پتھان پتھان مووی کو لئے جو ویواد چل رہا ہے وہ ویواد تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ شاروخ خان کی ایک طرح سے پرموشن ہے کیونکہ شاروخ خان نے اس طریقے سے اس چیز کو چھڑا ہے کہ بائیکارڈ والے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اور اتنے زبردست طریقے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ فلم ترینڈ کر دی اس ورلڈ کی نیوز بن چکی ہے پتھان اور پتھان کو کتنے لوگ اس میں سامنے بھی آگئے ہیں جو پتھان کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور شاروخ خان شاید یہی چاہتے تھے کہ ان کی فلم کو اس طریقے سے پرموٹ کیا جائے اور بائیکارڈ والوں نے پوری زور شور سے اس کو زبردست طریقے سے بائیکارڈ کیا بائیکارڈ کرنے کا صرف یہ کی دیکھتا تھا جو اس کا بے شرم سونگ ہے اس میں جو ڈریس پہنی تھی اس کو لے کے لوگوں کو آپ رہتی تھی اور اس کی وجہ سے وہ یہ اپجیشن اٹھا تھا اس کی وجہ تھے کئی لوگوں کی کنڈلیاں باہر آگئے اور کتنے لوگوں کے ویڈیوز باہر دکھائے گئے کہ آپ لوگ نے بھی یہ چیز پہنی تھی یہ چیز کی تھی جو ان کے سانسد رہ چکے ہیں تو وہاں پہ بواک الٹا ان کے اوپر چلا گیا تھا بعد میں لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا اب ان کے اپنے لئے کیا جواب دیا جائے بائیکارڈ جو بھی ہو لیکن یہ پتھان وہ لوگوں نے زبردست طریقے سے پرموٹ کے یہ ورلڈ کی نیوز بن گئی اور ٹرینڈ کر رہی ہے ورلڈ میں پتھان یہ اچھی بات ہے جو سب سے زیادہ ٹرینڈ کر رہی تھی وہ چیز نیوز تھی رویش کمار رویش کمار نے انڈی ٹی وی چھوڑ دی اس کا کافی زیادہ ہائپ بن گیا ہائپ اس لیے بن گیا تھا کہ انڈی ٹی وی چھوڑنے کے بعد رویش کمار نے جو ہے یوٹیوب جوائن کر لیا اور یوٹیوب جوائن کرتے ہی دیگ نہیں ہوئی ان کے میلینز میں فالورز ہو گئے اور یہ دیکھ کر ان کے ہیٹرز ہو کہ پیرو تلے زمین کھزک گئی دیکھو رویش کمار ایک اچھے پتکاریتہ کے لیے جانے جاتے ہیں اور وہ ہر ایک مدیق اٹھاتے ہیں جو عام انسان کے ہوتے ہیں وہ ان سے کنیکٹ کرتے ہیں وہ سج بات بولتے ہیں غلط باتوں پہ نہیں آپ کو بھیڑاتے نہ ہندو مسلم کرتے ہیں اور ان کی یہ چیزیں ہر ہندوستان کے ہر لوگوں کو پسند ہیں وہ کوئی بھی دھن کوئی بھی مذہب کا ہو وہ لوگ ان کا عزت کرتے ہیں اور ان کا نام ہمیشہ تھا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا اور ان کو لوگ بہت پیار دیتے ہیں اور ان کی یہی پیار اچھے انسان ہونے کے وجہ سے ہی لوگ ان کو اتنا پیار دیئے کہ وہ یوٹیوب پہ ایک ریکارڈ بنا دی آتے دیرنی ملینز میں ان کے فالورز ہو گئے رویش کمار ہمارے بھی فیوریڈ ہیں میں ان کا پروگرام ضرور دیکھتا ہوں کیونکہ وہ پیار کی بات کرتے ہیں نفرت کی بات نہیں کرتے ہیں اس سال ایک نیوز زبردست یہ بھی چلی تھی کیونکہ انڈیا جو ہے اپنا جو ہے ورڈ کپ 2020 ورڈ کپ ہار گئی تھی سیمی فائنل اور اس کا کافی زیادہ مددہ اٹھا تھا کیونکہ سیمی فائنل جب انڈیا ہار گئی تھی لوگوں نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ فائنل جو ہے جیت کیا گی کپ ہمارا ہے لیکن انڈیا جو ہے سیمی فائنل میچ ہار گئی وہ بہت بری طریقے ہار گئی مصدر انگلینڈ نے اتنی بری طریقے ہار آیا کہ ہم لوگ سوچے نہیں تھے بہرحال لیکن اس کا مین ریزن یہ تھا کہ ہمارے جیتنیا ٹیم انڈیا کے پلیئرز تھے وہ لوگ ڈریم لیون پر ٹیم بنا رہے ہیں اور زبردست طریقے ٹیم بنا رہے ہیں ملہ ابھی بھی شہرم نہیں آئی ہے اور ٹیم بنانے کے لیے ابھی بول رہے ہیں کہ کانٹینیو آپ ڈریم لیون پر ٹیم بناو دنیا جائے بھاڑ میں کام دندہ بزنس اب چھوڑ دو ڈریم لیون پر ٹیم بناو اور کروڑپتی بن جاؤ آپ لوگ یہ لوگ ابھی بھی یہ بتاتے ہیں جیسے کہ بنگلہ دیش سے آپ ونڈے بری طریقے سے ہار گیا جو کہ امید جہاں نہیں تھی بنگلہ دیش کوئی بری طریقے سے ونڈے میں ہارا دی ایک انڈیا جس سے سامنے بڑے بڑے ٹیم گھٹنا ٹک دیتی ہے وہاں پر بنگلہ دیش آ کے چیز کی چلی جاتی ہے لیکن ہماری ٹیم جو ایک زبردست ہے ڈریم لیون ٹیم بنایئے بٹے کیوں میں کہوں 2022 میرے لیے تو ٹھیک ٹھیک کوئی خاص نہیں رہا اور جو لوگوں کے لیے اچھا رہا ان کے لیے تو بہت زبردست بات ہے اور ان سے امید کرتا ہوں 2030 پہ ان کے لیے بہت اچھا ہو اور جس کے لیے میری طرح خراب رہا ہوگا ہم لوگ دعا کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے جو ہے ہر چیز سکھاتی ہے کوئی نہ کچھ سیکھنے کو ملتی ہے تو ہر سال میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں کچھ بری چیزیں ہوتی ہیں بٹ انسان جو ہے بری چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے اور وہ اچھی چیزوں کی ایکسپیڈیشن رکھتا ہے کہ آگے آنے والا جو زبردست ہوگا تو امید ہم کرتے ہیں ہمارے جتنے فیملی ہے یوٹیوب کی کہ ان سب کے لائف میں خوشیاں آئے اور سب کو صحیح تندوستی اوپر والا ان کی گھر پر یارو سب کو حفاظت میں رکھے اور ہم کی ہر ایک ویش پوری ہو یہ ہماری دل سے دعا ہے اور ہماری ویڈیو اچھی لگی تو بھائی پیار کرنا لوگوں نے سسکرائب نہیں کیا تو چلیں سسکرائب کر دیں بیل آئیکم کو دبا دینا تاکہ نیو بیو نوڈفی کشن ملے جائے